یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ دیکھیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس پتھر پہ مجھے چھوٹے کچھ قریب کریں جنگر نظر آئے گا یہ ہے یہ والا کیا؟ یہ کیا نظر آئے گا؟ سلام علیکم میرا نام ماجد احمد خائر آفریڈی ہے میں حضر آباد میں رہتا ہوں اور میں پندر سام پہلے کلاش میں آیا تھا اور اس کے بعد میرا ماننا ہے کہ جو لوگ پہاڑوں کے جتنے نزدیک رہتے ہیں وہ ہر معاملے میں اتنے زیادہ نمبر ون ہوتا ہے نمبر ون ایماندار ہوں گے تو ان میں کچھ نمبر ون بے ایمان ہوں گے نمبر ون بہاد رہوں گے تو ان میں کچھ نمبر ون بزر بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انقلاب جب بھی آئے گا تو پارڈی لوگ انقلاب لے کے آئیں گے اور میں نے پاکستان میں اور زیادہ تر کلاش کے لوگوں کو میں نے ایسا پایا ہے کہ کلاش کے لوگ ہر معاملے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں زیادہ ایماندار ہیں زیادہ دیانتدار ہیں کم جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف کم ہے مگر بدقسمتی ہے ہماری کہ جو کلاش مسلمان ہو گئے ہیں وہ بددیانت بھی زیادہ ہو گئے ہیں بے ایمان بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور ہر معاملے میں قرآن کے احکامات کے خلاف زندگی ہو جارے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکاة کر لیا تو ہم مسلمان ہیں ورنہ کلاش کے رہنے والے جو ابھی بھی کلاش کے رہنے والے ہیں کلاشی جبات پنتے ہیں وہ دوسرے معاملے میں دوسرے لوگوں سے بہت بہتر ہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کوئے ہیں مجھے تقریبن جا ایک مہینہ ہو چکا ہے ترہاچی سے آئے ہیں اور ایک مہینہ ہو گیا روزانہ کیا کام کرتے ہیں پورے دن میں یہاں کلاش ہوتل میں عبدالخالق بھائی کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں اور میں کچھ بھی کر رہتا ہوں مجھے سارے روم میں کوئی بھی سٹ کر رہتا ہوں خراب ہوتا ہے کھانا پکاتا ہوں کس انصاف کرتا ہوں اور برنکہ جہاں بھی میں بیٹھا ہوں یہ بھی منیج نیٹنگ کی کتنے عرصے کا پلائن ہے اور کتنے دن میرے کا ارادہ ہے کلان میرا یہ ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا مجھے بھیجائے خالق نے عبدالخالق کے پاس صحیح ہے جب خالق کہے گا اور عبدالخالق کہے گا جاؤ تو میں ہو جاؤں گا گو میں یہاں سے جلے گا ابھی میرے مردے سر دیو پھر یہ کپڑے مغانے کا اپنے سلام آباد اچھا اگر آپ ادھر ہی ہے سر دیا ساری میں کپڑے مغانے کا مردے سلام آباد ساہد روڑ جم جانے لگے گی گریویار کلاش تحزیب میں فوتگی کے وقت منفرد رسومات ادا گی آتی ہیں کلاش کلاش شاہ لوگ فوتگی کا جشن مناتے ہیں اچھا کیونکہ انہیں یقین ہے کہ رخصت ہونے روح اپنے خالق کی طرف لوٹ رہی ہے کلاش شاہ لوگوں کا یقین ہے کہ زندگی عارضی ہے موت کے بعد ایک اور بھی زندگی ہے کلاش شاہ لوگ روح کا دن مندیک کے نام سے مناتے ہیں ان کا خیال ہے کہ رخصت ہونے والی روحیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں یہ گریویارڈ من دا جاگ دور من دا جاگ دور گریویارڈ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں کلاش کے اس قبرستان میں اور یہ آپ دیکھیں یہ تابوت ہیں اور یہاں پہ انہوں نے یہ در یہ ان کا جو کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بس تابوتوں میں مردوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ سارے کھلے پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایسی اس میں ان کو کچھ انہیں کہ دفناتے نہیں ہیں دیکھیں جی یہ نظر آرہی ہیں پڑی ہوئی ہڈیاں مردوں کی بھارہ اور دیکھیں لاؤگر بھائی اور ورہا ہے نظر آرہی ۔ دیکھیں یہ روض آرہی ہے یہ ضد نوالاسٹائل ہے ۔ جنس میں لوگ اپن چھوڑ دیتے تھے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد بہت زیادہ سمیلی ہو جاتا تھا جب نئی جنریشن ہیں وہ دفنا رہے ہیں اور دفنا رہے ہیں اس کا سامان دفنا رہے ہیں وہ سائیڈ پر آپ دیکھیں چرپائی بسترہ اس کی ساری چیزیں وہ وہاں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ جا کے آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں چلیں ادھر چلتے ہیں اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ درختی ہے یہ جہاں سے وہ لکڑی کا جس پہ سکتے ہیں روز نیچے گرتے ہیں اور یہ ہے وہ روز لکڑی کا روز اور فیصل نے لب می لب می نوٹ کر کے توڑنا شروع کر دیا اور یہ آپ نے اومیر کی سن لی ہے کہ جی کہ آپ نیو جنریشن کس طرح سے کر رہی ہے تو وہ دیکھیں وہ پیچھے لوگوں کا سامان چرپائیاں ساتھ ہی پڑی ہوئی ہیں جو اومیر نے بتایا ہے اور ادھر سائیڈ کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کی چرپائیاں ساتھ تو یہ ہے یہاں کی سکافت ان کی لوکل موسیقی موسیقی ایران بی بی یہ گھر گیسٹ ہوس میں آ رہے ہیں اور یہ کیا بھئی ایران بی بی کا یہاں سے رستہ پوچھ لے کسی سے ایران بی بی کا ہے یہ بائیکر حضرات ایران بی بی کی طرف جاتے ہوئے ہیں اور بہت برا حال یہ گلیوں میں سے ہم جا رہے ہیں یہ ٹوٹل کلاشی ایری ہے اور یہاں سارے کلاش کے لوگ ہیں یہ کہہ جی عبادتگاہ جستے کھان جستے کھان ایک اہم اور مقدس عبادتگاہ ہے اس کی عبادت کی چھت اور چار دیواری ہیں اس عبادت میں چومس اور خوادگی کی رسم بار ادا کی جاتی ہیں جستے کھان اور اس کی چھت کو مقدس سمجھاتا ہے یہ والی چھت یہی ہوگی ہے یہ کیا بات جی صرف چھت پہ عورتیں نہیں جا سکتی ہیں نہیں سیاہ اور مقام مقامی اور سیاہ خوادگی ان کو چھت پہ جانے کی اجازت نہیں ہے کیا بات نہیں کہا بات نہیں ہوں ایجا اچھا اچھا ہو اے یار یار اچھا ہی دیا تنہے بھئی ایک اچھا دیا چلو جی چلیں جی بھئی یہ سابط کر رہا تھا یہاں پر چلیں نہیں جائے نہیں نہیں یہاں اچھا ہی کیا ہے نہیں یہاں ہی در نہیں آنی تھی بھئی بھئی اچھا ہی دیو سکتے ہیں اچھا جگہ جانا چاہیے جہاں سے واپس بھی آسکیں یہ وہ چھت میرا حل ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں بولر یہ اس نے بول کر رہی اور کیا اچھی شوٹ ماری ہے بچی نے بہترین بہترین شوٹ یہ اسلام علیکم جی یہاں پہ ہم آئے ہوئے ایک آجی صاحب کے پاس اور ان کی بڑی ہی کمال کی شوپ ہے اور اس میں جو مجھے سب سے مزید تال چیز لگی ہے وہ یہ دیکھیں یہ پرانے ایک روپے کا نوٹ نظر آئے اور باہر کے سارے کرنسی کے نوٹس ہیں تو ذرا ان کا انٹرڈکشن لیتے اور ان سے پوچھتیں گے جی ان کی دکان میں کیا خاصیت ہے اسلام علیکم جی ایسا آپ کچھ بتائیں اپنے بارے میں دکان کے بارے میں اس علاقے کے بارے میں بس یہ دکان ہے ہمارا انٹیک شاپ ہے ٹھیک ہے پتھروں کا وہ ہے ٹھیک ہے جولی ہے جو ہم خود بناتے ہیں اور ٹورزم سیاہوں کے لیے جیسے آپ جیسے وہ آتے ہیں ان کے لیے مہمانوں کے لیے بنا کے پھر دے دیتے ہیں تو کیا سپیشل کیا آپ کا پاس پیشل ہے جی کوئی پتھر ہے یہاں کا دکھاتے ہیں کوئی سپیشل کوئی چیز جو جہاں سے صرف ملتی ہے اور کئی اور چاہاں ملتی ہے یہ تو دیکھو سارے پتھر ہیں یہ آپ کو دیکھاؤں کوئی یہ دیکھیں جی آپ کو جنا میں ایک دفع دکان کا overview دکھاتا ہوں تو دیکھیں انہی پتھروں سے پتھروں سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ یہاں کا بنے ہوئے بھی ہیں یہ یہاں کا وہ رو پتھر ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ بہترین یہ دیکھیں جی آپ دکان کا نام کیا ہے آپ کی دکان کا نام یہ کلاش جیم این جیولری کے نام سے دکان ہے یہ دیکھیں بڑی خوبصورت دکان ہے بڑی ایسا بڑی فنسی قسم کی یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس پتھر پر اور چھوٹے کو قریب کریں جنگل نظر آئے گا یہ ہے کیا؟ یہ؟ کیا نظر آئے گا؟ ہاں یہ دیکھیں یہ جنگل نظر آ رہا ہے یہ بنا ہوا یہ دیکھیں یہ بھی لوکل پتھر کے اوپر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت یہ بڑی اچھی دکان آپ کی ماشاء اللہ بیتری نیر یہ پتر ہے ہاں مرجان کوئی پتر سے نہ مارے اپنی دیوانے کو اتر کر کے سنائے نا ذرا اپنے نہیں ہوتا حجی صاحب ذرا دوبارہ دوبارہ بولنے ذرا ایک دوبارہ بولنے ایک دوبارہ ہو جائے آپ کی آواز میں یہ نا کوئی پتر سے نہ مارے اپنی دیوانے کو میرے نہیں ہی بہت اچھے چلیں جی یہ دیکھیں میرا خیال ہے ہڑ چیز ہی در وجہ یہ کیا چیز ہے یہ لیمٹ ہے یہ بھی پتر سے بنائے یہ چلتا ہے یہ چلائیں نہیں یہ چلے گا یہ لائٹ اس کی یہ لائٹ ٹوڑا وہ ہے یہ دیکھو ایک چیز ہے یہ پلاسٹیک ہے اندر یہ دیکھو ایک خال ہے یہ لوکل شیپ کی ہے یہ گائی کی ہے نہیں گائی کی دنیا یہ شیپ کی ہے چھتری کی ہے چھتری کی چھتری کی چھتری کی چھتری کی چھتری کی بہترین شاپ چھتری کی chart